موسیقی 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 آئینی طور پر اجلاس بلا سکتا ہے سابق وزیر خزانہ سینیجر اصحاق دار کہتے ہیں آئین میں بڑا واضح ہے 21 روز سپیکر کو اجلاس بلانے کا اختیار ہے 21 دن کی محلت کے حساب سے 29 فروری آخری تاریخ بندی ہے صوبہ میں بھی یہی اصول لاغو ہوگا ایوان صدر سازشوں کا گھر بن گیا قومی اسیملی ارکان کے نوٹیفیکیشن ہو چکے اجلاس بلائے جائے رہنمان نولی کا تتار نے صدر آریف الوی کو نشانے پر اکھ لیا جو ہمیشہ اپنے عودے کے ساتھ زیادتی کرتے آئے ہیں اور وہ صدارت کے منصب سے انصاف نہیں کر سکے بطور صدر مملکت آپ نے ایک حلف لیا ہے آپ آئین کی پاسداری کریں گے مہرانوں کے قومی اسیملی کے جلاس کے اوپر ابھی تک صدر مملکت کوئی فیصلہ نہیں کر سکے صدر کی طرف سے قومی اسیملی جلاس بلانے میں تاخیر پر پیپلز پارٹی برہم صدر مملکت پر کڑی تنکیر رہنمان پی پی شازیہ مری کہتی ہیں اجلاس میں تاخیر اختیار کا ناجائز استعمال ہے یہ وہی صدر ہے جس نے قومی اسیملی کو غیر آئینی طریقے سے ختم کیا تھا وہ ماضی کی طرح آئین سے کھیلنے سے گریز کریں صدر ایک شخص کی وفاداری کے بجائے آئین کی پاسداری کریں قومی اسیملی جلاس پوری طلب کرنے کا مطالبہ پاکستان کو مشکلات سے نکالیں کسی کو سیاسی قیدی مسلم لیگ نون نے بنانا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری یہ سوچ نہیں ہے نہ اپنا نظریہ بدلہ نہ اپنے حصول چھوڑے آج جنہیں دھانلی نظر آتی ہے اور جو آڈٹ چاہتے ہیں میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آڈٹ کرنا تو ضرور کیا جائے قومی اسیملی میں ہمارے نمبر دو سو کے قریب ہوں گے فیبلز پارٹی نے قانون سازی میں سپورٹ کرنے کا کہا ہے آیا صادقہ کے تقریب سے خطاب انہوں نے کہا کہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتے کسی کو سیاسی قیدی بنانا مون لیگ کی سوچ نہیں ساد رفیق بولے ہر جیت کھیل کا حصہ ہے جس جماعت کی حکومت نہیں بنی وہ کہتی ہے دھانگ لی ہو گئی ایمکی ایم کا مسلم لیگ نون سے پاور شیرنگ کا فارمولا تین نہ ہو سکا کراچی میں کنوینئر ایمکی ایم خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں رابطہ کمیٹی کا اجلاس بیٹھک میں انتخابات کے بعد کی صورتحال اور نون لیگ سے مذاقرات پر غور ترجمان ایمکی ایم کے مطابق وفاق اور صوبے کی موجودہ سیاسی صورتحال پر عرقی نے رابطہ کمیٹی نے تجاویز دی شرقہ کا جمہوریت کے استحقام اور حقوق کے حصول کے لیے جد و جوہت جاری رکھنے پر اتفاق سپیکرس انڈ اسیمبلی منتخب ایک سو گیارہ ووٹ لے کر کامیاب حلف پرداری کے بعد ایوان کی ذمہ داریاں سنبھال لیں پیپلز پارٹی کے ہی انتونی نوید ڈیپٹی سپیکر بن گئے نو منتخب سپیکر سے حلف لینے سے قبل سبق دوش سپیکر سراج ستورانی کی زبان لڑکھڑا گئی آویس قادشاہ کو گام کے بجائے برکہ پہنے کا کہہ دیا پیپلز پارٹی کے رہنمار شازیہ مری اور نفیسہ شاہ نے قومی اسیملی کی مخصوص نشستوں سے استیفہ دے دیا استیفے کے بعد شرمیلہ فاروقی اور سہر کامران مخصوص نشست پر رکنے قومی اسیملی منتخب ہو گئی شازیہ مری اور نفیسہ شاہ نے جنرل الیکشن جیتنے کے بعد مخصوص نشست سے استیفہ دیا نفیسہ شاہ حلقہ این اے دو سو دو فیرپورٹ سے کامیاب ہوئی جبکہ شازیہ مری این اے دو سو نو سانگھڑ سے جیتی پاکستان پیپلز پارٹی میں ابھی تک تو وہ شامل بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سینیٹر کو ہی چیئرمن سینیٹر منتخب کروائے گی اور یہ انڈرسٹینڈنگ بھی اور کمیٹمنٹ بھی ہے پیل امین کی کہ وہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے اور موسٹ پابیبلی یوسف رضا گلانی صاحب کینڈیٹ ہوں گے پی پی رہنما نیئر بخاری نے انوار الحقاقر کو چیئرمن سینیٹ بنانے کی تردید کر دی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے امیدواز یوسف رضا گلانی ہو گئے بول نیوز کے پرگرام تبدیلی میں ڈاکٹر دانک سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہمارا بھی موقع ہے انتخابات شفاف نہیں ہوئے پرگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پیٹھائے رہنما صد کیسر کا کہنا تھا کہ بند کمروں کے فیسٹے نہیں چلیں گے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے ہمارے منڈیٹ کا احترام کیا جائے نتائج کی تبدیلی قبول نہیں تمام منتقب ارکین بھوک ہردال کرنے جا رہے ہیں رہنما پیچھے آئے پرم شیر زمان کی بول نیوز کے پرگرام بس بہت ہو گیا میں گفتگو کہا پیپلز پارٹی ہماری نوے سیٹے چوری ہونے پر ہمارا ساتھ دے ایمکی ایمکی ارشد بہرہ بولے کہ ہمارے لیے وزارت مسئلہ نہیں ہمارا مطالبہ تین آئینی ترامیم ہے جی جو آئی کے راشد سومرو کا کہنا تھا کہ چاہتے ہیں عوام کے ووٹ کے ساتھ مزاق نہ کیا جائے پی پی رہنما دوست محمد خوصہ بولے پی پی حکومت کا حصہ نہیں حکومت کی کارکردگی کو چیک کرے گی آئی ایم ایف کو خط لکھنا ملک کے ساتھ دشمنی ہیں پی ٹی آئی والے انتشار کے بجائے ملکی استحکام کے لیے کام کرے نونلی کے رہنما احسن اقبال کا شکرگڑ میں خطاب کہا پنجاب میں مریم نواز کے وزیراعلا بننے کے بعد انقلابی کام کریں گے نئی حکومت چند مہینوں بعد دھڑام سے گرے گی امارت کا ملبہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق حکومت سازی پر سخت برہم بولے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ نونلیگ پی پی کی آخری حکومت ہوگی قوم سوال کرتی ہے ووٹ کے لیے کتاروں میں کھڑے کر کے عوام کا وقت کیوں ضائع کیا گیا کامیابی حاصل کرنے والوں کے شہروں پر مسنوع مسکراہت اور حکمرانوں کی جیبوں میں امریکہ اور یورپ کے ویزے ہیں روان سال کی دوسری قومین سے دادے پولیو مہم کا آغاز آج سے ہوگا سات روزہ مہم کے دوران چار کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو کے گترے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے تین مارچ تک جاری رہنے والی مہم کے لیے تربیہ جافتہ پولیو ورکرز کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤں کی قطرے پلائیں گی بچوں کی قوت مدافت میں اضافی کے لیے وائٹمن اے کی اضافی خوراک بھی دی جائے گی ٹیمز کی سیکیورٹی کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں ساتھ پہ بین القوامی پاکستان آرمی ٹیم سپیرٹ مقابلوں کا آغاز افتتاحی تقریب نیشنل کانٹو ٹیررزم سینٹر پیبی میں ہوئی ڈی ڈی ملیٹری ٹریننگ نے مشکوں کا آغاز کیا مقابلوں میں ساٹھ گھنٹے طویل پچیدہ مشکے کی جائیں گی بیس دوست ممالک اور فوجی مبسرین شرکت کریں گے آئی اس پی آر کے مطابق جسمانی اور ذہنی مضبوطی سمایت پیشہ ورانہ فوجی مہارت کی مشکے کی جائیں گی شریک ٹیمیں ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ حاصل کریں گے کراچی میں ڈاکو نے ایک اور گھر اجار دیا ڈکیتی مضاحمت پر نوجوان قتل ملیر لیاقت مارکٹ میں نبیل سے موٹر سائیکل چھینے کی کوشش کے دوران ڈاکو نے فائرنگ کر دی مقتول بینک پر ملاسم تھا پارٹ ٹائم موبائل ریپیرنگ کا کام کرتا تھا چار بہن بائیوں میں بڑا ایک بچے کا باپ تھا رما سال دکیتی مضاحمت پر جہاں بہاق شہریوں کی تعداد ستائیس ہو گئی مہنگائی کے ستائی عوام کے لیے اچھی خبر رمضان سے پہلے یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف مختلف برینڈز کی گھی کوکنگ آئل چائے اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں کمی گھی اور تیل کی قیمتوں میں سو روپے تک کی کمی چائے کی قیمتوں میں بھی سو روپے پیک تک ریلیف اطلاق پوری طور پر ہوگا سوات میں موٹر سائیکل ٹرک کی زد میں آگئی حادثے میں دو افراد جہاں بہاق ہو گئے جہاں بہاق افراد کی شناف نصیب خان اور رزاق کے نام سے ہوئی ڈج کوٹ میں ٹریکٹر اُلٹ گیا حادثے میں ڈرائیور جہاں بہاق ہو گیا پی ایس ایل سیزن نائن میں مزید دو میچز کے فیصلے ہو گئے دو اصن کی شاندار سینٹری کے باوجود دیفائی چیمپئن لاہور کلندرز کو مسلسل پانچ پی شکست ہو گئی پشاور ظلمی نے آٹھ رن سے میدان مار لیا ملتان سلطانس نے کوئٹا گلیڈییٹرز کو تیرہ رن سے زیر کیا آج کے واحد مقابلے میں پشاور ظلمی اور اسلام آر جنائٹیڈ کے درمیان محاس گرم ہوگا بہاولپور کے سہرائی چولستان میں سجنے والا ساؤت ایشیا کا سب سے بڑا موٹر سپورٹس ملا بہاولپور کے سپورت زین محمود نے لوٹ لیا پری پیٹ کیٹگری میں مقررہ فاصلہ تین گھنٹے کامن منٹ میں تہ کیا جافر مقصی دوسرے صاحبزادہ سلطان تیسرے نمبر پر رہے پری پیٹ بی کیٹگری میں اثر شادی خیل پہلے گوھر سانگی دوسرے اور عرفان تیسرے نمبر پر رہے انیسویں چولستان انٹرنیشنل جیپ ریلی کی تقریب تقسیم انامات قلعہ درابر پر منقض ہوئی پریگرام کی رنائیاں قابلے دی نون لی کی مقصوص نشست پر منتقب ہونے والی خاتون رکنے قوم اسیملی ڈاکٹر شاہستہ جددون کا ایپٹ آباد پہنچنے پر شاندار استقبال کارکنان نے پھول نچاور کیے ڈھول کی تھاپ پر رکس نوٹ بھی نچاور کیے گئے ان کا کہنا تھا شوہباز شریف وزیراعظم بنتے ہی ملک کو معاشی بہران سے نکالیں گے ایکسپر ووٹس اپ کی طرح آڈیو ویڈیو کال کرنے کی سہولت جلد بہار ہوگی ایلن مسک کی زیر ملکیہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں آڈیو اور ویڈیو کال کا فیچر تمام سارفین کے لیے مطارف کرایا جا رہا ہے ابھی اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایکس کیس سبسکرپشن پریگرام کا حصہ بنیں سی ای او کا کہنا ہے کہ تمام سارفین کے لیے اس فیچر کو مطارف کرانے کی تصدیق کی گئی ہے حج کے لیے سعودی حکومت کا اجازت نامہ لازمی قرار عرب میڈیا کے مطابق بغیر اجازت کے حج کرنا غیر قانونی عمل ہے جس کی سزا رہائشیوں اور غیر ملکیوں کے لیے قید کے ساتھ پچاس ہزار ریال تک جرمانہ ہو سکتی ہے سعودی حکومت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ خلاف فرضی کے مرتقب تارکین وطن کو شہ ماہ کی جیل ہو سکتی ہے اور سزا مکمل ہونے پر دس سال کے لیے ملک بدر کر دیا جائے گا شب برات آج عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور گناہوں سے توبہ، رزق کی کشادگی اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی مساجد اور گھروں پر نفلی عبادات اور شب بیداری کا خصوصی احتمام عوام اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خانی بھی کر رہے ہیں بس ساجد کو رنگ برنگی کمکموں سے سجا دیا گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے